پیارے بچوں نمسکار آپ سبی کا ہاردک سواغت پی کے ٹی ایجوکیسنل اپ ڈیٹ چینل میں اور جو پہلی بار چینل پر آئے ہیں ان سبی سے بینمر نویدن کی ویچ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایکجام اور ایجوکیسن سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو آپ سبی کو ٹائم پر مل سکے تو اسٹرینٹ سب سے پہلے تو آپ سبی کے لئے خوشکبری آپ سبی کو بتائی کانگریچ لیسنس ٹو آل ڈیئر اسٹرینٹس کے آپ لوگوں کے کلاس ٹول کے ایجام کینسل ہو چکے ہیں کافی پریسان رہے ہیں آپ اس سال اور کافی رکس بھی تھی کورونا کی قارن کی ایجام کو آئیوجیت کیا جائے تو ایک بہت بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کلاس ٹول کے ایجام اس سال نہیں ہوں گے ٹین کی طرح کلاس ٹول کے ایجام کو بھی رد کر دیا گیا ہے تو اسٹرینٹ سی بی ایسی کی طرف سے جیسے ہی باروی کی پریچھا رد کی ایم پی بورڈ نے ترنت ایک دن بعد ہی فیصلہ دے دیا جبکہ دس بھی بورڈ کی پریچھا رد کرنے میں سی بی ایسی کے بعد ہی ایم پی بورڈ کو کافی ٹائم لگیا تھا گوشنا کرنے میں پرنتو یہاں ترنت ہی فیصلہ دے دیا گیا ہے نہیں ہوگی اس سے بہت سے چھاتر تو بہت خوش ہیں کیونکہ کافی کورونا کا ٹائم تھا تو پڑھائی نہیں ہو پائی پرنتو وہیں کئی چھاتر اسنتسٹ بھی ہیں اس فیصلے سے کیونکہ کیریئر سے لے کے ٹول کے ایجام جڑے رہتے ہیں حالانکہ کئی ایکسپرٹ کا بھی کہنا تھا کہ سرکار کو کسی طرح بھی ایجام لے لینا تھا کیونکہ کافی اسٹرینٹس کو آگے جا کے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے پرنتو ابھی جو کنڈیسن ہمارے دیس میں اس میں ایجام لینا اسٹرینٹ کے ساتھ رکس لینا تھا بہت بڑا تو اب یہ آئیوجیت کرنا بہت مسکل ہوتا کیونکہ اس کنڈیسن میں پیرنٹس ٹیچرز ابھی پریسان تھے اور چھاتر چھاتر ہیں کافی مانسک اس طرح پر بھی کافی پریسان تھے سال ورسے کیونکہ کلاسز لگی نہیں تو اس کنڈیسن میں سرکار کو یہ فیصلہ لے رہی پڑا حالانکہ ایم پی بورٹ نے اسٹرینٹس پوری تیاری کر لی تھی اور پریچھا لینے کے پکش میں تھا ہمارے شکشہ منتری اور جو مکھ منتری انہوں نے بھی یہ بول دیا تھا کہ ہم کسی طرح بھی پریچھا لیں گے اور یہ بھی سوچ لیا تھا کہ پندرہ دن کا ٹائم رہے گا پانچ جن کے بعد ہم ڈیٹھ گھوست کریں گے پرنتو جب سی بی ایسی نے پریچھا رد کر دی تو ایک دواؤ آ گیا تھا ایم پی بورٹ پر اب پر اچھا ایجیت کرانا سمبو نہیں ہو سکتا تھا تو اس کنڈیسن میں اب کلاس ٹول کے ایک جام رد کرنا ہی پڑا تو اب ریجلٹ کیسے بنے گا یہ سب کے سامنے پریشن کھڑا ہو رہا ہے تو جس طرح ٹینتھ کے لیے سی بی ایسی نے گوشت کیا وہی ایم پی بورٹ بھی فالو کر رہا ہے کہ انٹرنل اسائیڈمنٹ کے طور پر جو اسٹوینٹس نے یونیٹ ٹیسٹ ہاپی ایلی ہے پری بورٹ میں اس کے جو نمبر آئے ہیں یا جو اسائیڈمنٹ انہوں نے تیار کیا ہے جو پروجیکٹ ور کیا ان سب کے نمبر ملا کر اس میں ریجلٹ بنایا جائے گا پر کیا کلاس ٹول کے لیے بھی یہی پالیسی رہے گی تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے چار پانت دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس طرح کلاس ٹول کا ریجلٹ بنایا جائے پرسنٹ کر لیں ان کا بھی کچھ پرسنٹیج اس میں جوڑا جائے ریجلٹ میں اور کلاس ٹول کے پری بورٹ اور ہاپی ایلی ہے ٹیسٹ کے نمبر کو بھی ایٹ کر کے ریجلٹ گھوست کیا جائے تو سب کی مارسیٹ میں پاس نہیں لکھا جائے گا آپ کے انٹرنل اسائیڈمنٹ کے آدار پر یا آپ کے پروفارمنس کے آدار پر ہی ریجلٹ بنے گا اور پرسنٹیج آپ سبی کو دیے جائیں گے پر اس سال میریٹ لسٹ نہیں بنے گی یہ بات تیہ ہے اب ریجلٹ سے یادی کوئی بچے نہ خوش رہتے ہیں تو وہ اس کے بعد اسٹوئنٹ بعد میں جب کورونا کی کنڈیسن ٹھیک ہوگی اس ٹائم ایک جام دے سکتے پر وہ کافی لیٹ پروسیس رہے گی کافی آپ لوگوں کا سال خراب ہونے کی امید ہے تو آپ لوگ چونکے اب بہت سے اسٹوئنٹ کے مند میں یہ آ رہا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کا جو ریجلٹ بنے گا تو کیا بعد میں پرابلم آئے گی تو یہ ریجلٹ اسٹوئنٹ سب کے لیے ایک سامان ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کورونا کے کارنٹ یہ کنڈیسن رہی ہے تو اس سے آگے آپ کی کریئر پہ تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے آپ کی تیاری آپ نے جس طرح کی تھی اس طرح آپ چاہ رہے تھے کہ ہم کو پرسینٹ ملیں تو وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے ریجلٹ باقی جو پرائیویٹ اسٹوئنٹس ہیں تو ابھی ایمپی بورڈ نے کلاس ٹینٹ میں جتنے بھی پرائیویٹ اسٹوئنٹس ہیں ان سبھی کو 33% پہ پاس کرنے کے آرڈر دے دیے گئے ہیں حالانکہ ٹولز میں بہت سے اسٹوئنٹس جو پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ پرسینٹیج بنانے کے لیے بھی پرائیویٹ فارم بڑھتے ہیں تو اب ان لوگوں کے ساتھ دکت آ سکتی ہے پرانتو ابھی کچھ رول بنے نہیں ہے جب تک سی بی ایسی نہیں بناتا ہے تو سی بی ایسی کی طرف سے جس طرح گوشت کیا جائے گا اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ہی ایمپی ووٹ پھر اپنا ریجلٹ بھی گوشت کرے گا اسی کے آدار پر ریجلٹ بنائے گا تو کیا آتی اپ ڈیٹ کس طرح بنے گا ریجلٹ ابھی یہ پلاننگ کی جاری ہے جو میں نے بتائی ہے اب اس کے بعد جو بھی فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے میں آپ کو اس کے لیے ویڈیو لے کر آؤں گا اور پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو چینل سے جڑے رہیے اور ایک بار پھر ریکویسٹ کی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے کلنے تاکہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پراپر ٹائم پر ملتی رہے تھینکیو تھینکیو سو مچ